کچھ دن پورو ایڈوکیٹ کلدیپ منحاس نے ڈلہوزی روڈ پر لگی لائٹس کو گلت طریقے سے لگایا ہوا بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس سے ہر سمیں کرنٹ کا خدرہ بنا رہے گا پرنیام سو روپ اب ان ساری لائٹس کو اکھاڑ کر اس کی تاروں کو دو فٹ نیچے کیا جا رہا ہے جس کے چلتے کلدیپ منحاس نے پریس کانفرنس کا آیوجن کیا جس میں انہوں نے یہ تو سنتوشتی جتائی کہ ان کی اس بات کے لیے جلہ پرشاشن نے اس کام کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ مدہ بھی اٹھایا ہے کہ اس کام کے گھوٹالے کے پیچھے جو کوئی ہے جلہ پرشاشن اس کی جانچ بھی کرائے آج جس طرح سارے پریس والے دیکھ رہے ہیں پرشاشن نے ایدی ریپیر شروع کرتی ہے جو لیکٹک پول سرگھائے گے بھاشپا دورہ پچھل دلو کمپلین کتی گے سی گی کہ اس پر سپیسیفیکیشن نہیں رگھائے گے اور پول سکرنٹ آسد آئے گا اور کافی جانی نقصان ہون دی سماؤنہ ہے یہ تی ساڑی شکایت پرشاشن نے سنگیان لیندے ہوئے ادھا ریپیر شروع کرتا ہے بھارتی جانتہ پارٹی پتھانکوٹ والوں اور سمو پتھانکوٹ دی جانتہ والوں پرشاشن دہ بہت شکر گزار ہیں شکریہ کردے ہیں تیرانے ریپیر کرتی اور آنے والی کسی بھی انہونی تو بچاندی پوری پرکھر شروع ہوگی اس تو لال ہی ایسی پرشاشن نے دھنیواز کردے پرشاشنو منگ کردے ہیں کی اے سارے پرکھر جرہ گھوٹالا ہے او دی بھی بھارتی جانتہ پارٹی اور پورے پتھانکوٹ واسیوں پرشاشن دہ دنیواز کردے ہیں جی لیکٹیو پول سے جڑی کھامیاں سی گیاں جنال کرنٹ آن دی سماؤں نا جانی نکسان ہو سو دہ سی گیاں پوزدی پرشاشن یہ آجر بیر شروع کرتی ہے اسی پرشاشن دہ بہت بہت دنیواز کردے ہیں دنیواز فاسٹوے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹوے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹوے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں